سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما با فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم سامین اگرامی قدر گزشتہ کل ہم نے سلیہ حدیبیہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کی تھی اور اس سلیہ حدیبیہ کے نتیجہ میں جو اثرات واقع ہوئے اس پر بھی ایک ہم نے اجمالی نگاہ ڈالی تھی آج ہم حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آٹھویں اور نویں سن عجری کا تذکرہ کرنے میں یہ جو معاہدہ سلیہ حدیبیہ کا ہوا تھا اس میں ایک شک یہ بھی شامل تھی کہ مسلمان اور کفار آپس میں دس سال تک کسی قسم کی کوئی لڑائی یا جنگ نہیں لڑیں گے اور اس کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ اس معاہدے پر عمل کیا جائے اور دس سال تک فریقین ایک موسیٰ سے دور رہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سن سات ہجری یا چھے ہجری کے اختتام میں سلیہ حدیبیہ ہونے کے بعد محض ڈیڑھ سے دو سال کارسہ گزرا ہے کہ فتح مکہ کی ضرورت پیش آئی ہے اور اس سے قبل جنگ موتہ لڑی گئے اگرچہ جنگ موتہ یہ کفار مکہ جو دشمن تھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے میں نے کلی آپ سے ارز کیا تھا کہ سلیہ حدیبیہ کے بعد حضور علیہ السلام نے دنیا کے دیگر علاقوں کی جانب اپنے پیغامات اور مکتوبات ارسال فرمائے تھے جس میں کیسر روم بھی تھا کسرہ کا ایران کا جو کسرہ ہے وہ بھی تھا اور اس طرح بادشاہ نجاشی کے ہاں بھی اپنا پیغام بھیجا اور دیگر اس طرح کی جو سلاتین تھے ان تک حضور علیہ السلام کے مکتوبات پہنچے تھے جنگ موتہ کا سبب انہی مکتوبات میں سے ایک مکتوب بنا تھا جس پر انہوں نے حضور علیہ السلام کے قاسد کو بھی شہید کیا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جنگ کے لیے بھی اُبھارا ہے جنگ موتہ میں مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار دی اور دوسری جانب کفار کا ایک بڑا لشکر جس کی تعداد ایک لاکھ بیان کی ہے ان تین ہزار کے مقابلے میں ایک لاکھ ان تین ہزار مجاہدین کو مٹانے کے لیے آئے اور اس جنگ کے لیے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود انتہائی پریشان تھے کہ آیا یہ مارکہ لڑا جائے یا نہیں کیونکہ ایک تو یہ مکہ کی عرب کی سرزمین سے باہر جا کر لڑنا تھا دوسرا یہ دشمن دوسرے علاقے کے رہنے والے تھے ان کے انداز آدات و ادوار سے مسلمان صحیح طور پر واقف نہیں تھے اور پھر تیسرا ان کی تعداد اتنی بڑی تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس غزوہ میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک نہیں ہوئی بلکہ حقائق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ فرمایا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں جو کچھ نصیحتیں فرمائی تھی ان نصیحتوں میں یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہو کی قیادت میں روانہ کی ہے اور صحیح حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زید کی شہادت ہو جائے تو جو قیادت کا جو علم ہے اس قیادت کے علم کو جناب جعفر تھام لے تو پھر فرمایا جب جعفر کی شہادت ہو جائے تو اس علم کو عبداللہ بن رواحہ تھام لے پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن رواحہ کی لی شہادت ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ علم خالد بن ولید تھام لے اس وقت حضرت خالد بن ولید اس سے قبل ایمان لائے چکے اب حضور نے ان چار لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہا کہ اس کی شہادت پھر اس کے بعد یہ علم اس کے ہاتھ میں ہوگا پھر اس کے بعد علم اس کے ہاتھ میں ہوگا پھر علم اس کے ہاتھ میں ہوگا لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پانچمیں کا نام ذکر نہیں فرمائے یہاں سے ہمارے علماء نے استدلال کیا کہ آقای کعانان صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی باخبر تھے کہ شیروں کی میرے تین صحابہ شہادت کا جام نوش کر لیں گے اور اللہ رب العزت فتح یاب خالد بن ولید کے ہاتھ امار کرے تو پھر یہ جنگ موتہ لڑی گئے اور یہ جنگ موتہ لڑی تو وہاں کی سرزمین پر جا رہی تھی نیلوں کی مسافت تھی مگر مزید نبی میں جو صحابہ نہیں گئے تھے ان کی مجلس سے جا کر حضور علیہ السلام وہاں کے حالات براہ راست صحابہ کو بیان فرمائے کہ جیسے آج بھی کوئی واقعہ دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لائب جو براڈکاسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے سامنے وہ ٹی وی پر منازق چل رہے ہوتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ریسورسز سے بلکل ہٹ کر اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی اس علم اور اس بسارت کی وجہ سے جب سارے پردے ہٹا دئی گئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو جنگ موتہ کے حالات ذکر فرمائے اور جب حضرت زید کی شہادت ہوئی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ دیکھو زید کی شہادت ہو گئی ہے اور اب علم جعفر نے سنبھال لیا جب ان کی شہادت ہوئی تو حضرت جعفر کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی شہادت کے وقت آپ کے دونوں ہاتھ کار دیئے گئے آپ کے دونوں ہاتھ شہید ہوئے اور جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو دونوں ہاتھ آپ کے جسم سے جدا ہو چکے تھے تو حضور علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بھی ذکر فرمایا کہ میرے جعفر کا ہاتھ کٹ گیا میرے جعفر ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہا ہے پھر دوسرا بھی کٹ گیا میرے جعفر نے جو ہے اپنے سینئر پاؤں کے درمیان علم کو سنبھال لیا گرنے نہیں دیا یہاں تک کہ جب شہادت ہوئی ہے تو عبداللہ بن رواحہ نے علم گرنے نہیں دیا بلکہ اسے تھام گیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضور علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ دیئے ربز الجلال نے اسے جنت کے پر عطا کر دیئے اور اب ان پروں کے نتیجے میں وہ جنت میں جہاں چاہتا ہے وہ وہاں سہر کرتا فردہ ہے حضرت جعفر کے لئے حضور علیہ السلام نے بطور خاص یہ کالیوانت انشاءت فرمایا پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کا بھی یہی معاملہ ہوا اور پھر آخری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی زیرک اور انتہائی سلجے ہوئے مجاہد تھے زمانہ قدیم میں بھی اور زمانہ جاہلیت میں بھی ایک بہت بڑے شجا کے طور پر جانے جاتے تھے اور غزوہ اہد میں جو مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا وہ بھی جناب خالد بن ولید کے سبب سے ہوا تھا کہ انہوں نے جو اپنی جو ہے یوں سمجھے کہ جو پلیننگ اور حکمتیں امیت تبدیل کر کے جو پشت کی جانب سے عملہ کیا تھا یہ کسی اور کے ذہن اور خیال میں نہیں آیا تھا یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا تھا اس بات پر پشیما رہتے تھے کہ نہ جانے یہ میری فراست مسلمانوں کے نقصان ہی کے لیے ہونی تھی کہ غزوہ اہد میں میری وجہ سے اور جو میں پلٹ کر آیا تو مسلمانوں کے اتنا نقصان ہوا تو اس پر کافی پریشان رہا کرتے تھے تو اس غزوہ میں غزوہ موتہ میں یہ جنگ موتہ لڑی گئی اور پھر اس کے بعد یمامہ جنگ اس موقع پر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو کی سپیسہ لاری ہمیں بڑی بے مثال نظر آئی اور انہوں نے اپنی اس فراست اور اللہ نے انہیں جو شجاعت اور دلے دی اور حکمت کا وہ ملکہ عطا کیا تھا اس حکمت اور ملکہ کے نتیجہ میں جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں جنگوں میں مسلمانوں کو فتحیاب کرنا ہے تو یہ جنگ جیت کر مسلمان جب تین ہزار کا لشکر ایک لاکھ کو زیر کر کے جب واپس پہنچا ہے تو دائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی دیدنی تھی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافلے کو روانہ کرتے ہوئے اتنے پریشان تھے کہ آپ کی آنکھیں نم تھی مگر جب مسلمان فاتح بن کر واپس آ رہے تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی سرحت تک تشریف لے گئے اور جب مجاہدین وہاں سے آئے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا استقبال فرمایا اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں آئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جان عصار صحابہ کہ جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات نہ سختی دیکھی ہے نہ سردی دیکھی ہے نہ گرمی جب حضور کا فرمان ہوا ہے اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے ہیں اس کے بعد فتح مکہ کا معاملہ پیش آئے ان دشمنوں سے تو لڑنا نہیں تھا دس سال تر لیکن یہ معاہدہ کیوں ٹوٹا اور فتح مکہ کی وجہ کیوں آئی تو اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ کافروں کی جانب سے اہد شکنی کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے یہ کہا گیا تھا کہ جو ہمارے حلیف ہمارے جو حلیف ہوں گے یعنی ہمارے جو سات قبائل ملیں گے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے گا ہر کوئی آزاد ہوگا کہ جس کے ساتھ بھی وہ اپنی حمایت کو رکھے اس میں مسلمانوں کے لیے جن کی نرم دل تھے یا نرم گوشہ تھا دشمنوں کی جانب سے انہیں نقصان پہنچانے کا سلسلہ ایک جاری اور ساری رہا اسی طرح سے اور کافی سارے معاہدات میں انہوں نے اہد شکنی کی جس کی وجہ سے اس معاہدے کو ختم کرنا پڑ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات وہ فسرین نے ذکر کی صحت نگار بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات لکھی گئی کہ مکہ کا اگر کوئی بندہ تمہارے پاس آئے گا تو تم اسے واپس کرو اور اگر مدینہ سے کوئی چلا جائے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں یہ بھی معاہدہ ہو رہا تھا سلسلہ ہدیبیہ کے موقع پر یہ معاہدہ ہو رہا تھا اور اس وقت مکہ المکرمہ سے ایک مسلمان جناب سحیل عدی اللہ تعالیٰ نے جیسے تیسے اپنی زنجیریں بیڑیاں تڑواتے ہوئے اور زخمی حالت میں دوڑتے دوڑتے ہدیبیہ کے مقام پر نظور کے پاس پہنچ گئے اس معاہدے پہ ابھی تک دستخط نہیں ہوا تھا اور جس وقت انہیں آتے ہوئے دیکھا تو اس وقت پہ دشمنوں نے کہا کہ اب تو ہمارا معاہدہ ہو چکے اس بندے کو مانے ساتھ واپس کرو آتا ہے کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبجھایا کہ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا سگنیچرز نہیں ہوئے یہ اختتامی مراحل میں ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن انہوں نے زد پکی کہ یہ فرد ہم واپس لے کر جائیں گے تو وہ صحابی بھی حضور علیہ السلام سے بار بار رزگرت گیا رسول اللہ آپ میری حالت دیکھیں میں بیڑیاں تڑوا کر آیا ہوں میری زنجیریں میرے پاؤں میں ڈلی ہوں تھی وہ میں توڑ کر باگا ہوں میرا جسم دیکھیں زخموں سے چور چور ہے مجھ پر رحم فرمائی آپ مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے جائیں مگر آقاہ گائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کا اس قدر پاس رکھا کہ ان صحابی کو ان کے ساتھ واپس جانے پر آمادہ کیا اور ساتھ دعا کی کہ میرے پیارے صحابی صحیح تم تھوڑا سا انتظار کرو تمہارے لئے اللہ رب العزت کی مدد آنے والی ہو ان کو واپس بھیجائیں یعنی حضور کی نظر میں اس معاہدے کی اس قدر اہلیت ہے اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں بڑے پریشان تھے کہ ہم اتنے مغلوب ہو کر ان کے ساتھ معاہدہ اور اینگیمٹ کیوں کر رہے ہیں اور مدینہ والوں نے ایک وفد بھیجا کہ جناب ہمارا یہ فرد آپ کے پاس آئے سے واپس بھیجائیں ان کی حالت میں کچھ اچھی نہ تھی ایک تو وہ غریب تھے مفلس تھے اور اوپر سے دشمنوں کے مظالم تھے مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی واپس بھیجا جب یہ دونوں واپس جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کے لئے بھی یہی بشارت فرمائی تھی کہ انقریب تمہارے لئے خوشخبری آنے والی اب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ وفد انہیں لے کر جانے لگا تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اب میری مرضی میں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کر دیا اور رستے میں وہ صحابیوں دشمنوں سے لڑے ہیں انہیں مارا ہے اور ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ گیا اور ہوا یہ کہ مدینہ کے قریب جہاں سے شام کا لشکر گزرتا تھا انہوں نے جنگل میں ایک مقام پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا اور ادھر مکہ میں جو صحابی پہلے جا چکے تھے انہیں جب خبر پہنچی کہ یہ معاملہ ہو دوڑ کے وہ بھی وہاں پہنچ گئے اب یہ دو افراد وہاں ہوئے جو بھی تشمنوں کا لشکر وہاں سے مال تجارت لے کر گزرتا وہ انہیں نقصان پہنچاتے انہیں تقلیف پہنچاتے ان کا رستہ روکتے اور وہ لشکر والے اور مکہ والے اس قدر تنگ آ گئے کہ انہوں نے خود آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ یہ جو شک ہے یہ نکال دیجئے وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں انہیں آپ اپنے پاس مدینہ بلانے تو یہ شک پھر اس وقت ختم ہوئی اور ان صحابہ کو حضور علیہ السلام نے مدینہ میں بلائے اور پھر وہ خوشی خوشی واپس مدینہ تل منورہ آ گئے وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب نبی رحمت ہمیں کہیں کہ آؤ اب میرے مبارک شہر میں آ کر بسیرہ کرلو اس انداز میں پھر وہ آئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معایدے میں سے اس شک کو بھی نکالا گیا فتح مکہ جو سن آٹھ ہجری کا واقعہ ہے حضور علیہ السلام دس ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ تل مکرمہ کو فتح کرنے کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں وہی شہر آٹھ سال قبل حضور علیہ السلام رات کی تاریخی میں بے سر و سامانی کے عالم میں اس شہر سے نکلے ہیں اور نکلتے ہوئے نبی رحمت کی نگاہیں قابط اللہ کی جانب تھیں اور عرض کرتے تھے کہ مجھے اے شہر مجھے تم سے کتنا پیار ہے یہ میں ہی جانتا ہوں اگر اس شہر والے مجھے نہ نکالتے تو میں زندگی بھر اس شہر سے دور نہ ہوتا اور اب حضور علیہ السلام فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں طویل داستان ہے اور طویل اس پر گفتگو علماء نے کی ہے جو کیفیت تھی دشمنوں کو مقابلے کی حمت اور جھرت نہ ہو سکی ایسی دھاک کے ساتھ ایسے روب اور ایسے دب دبے کے ساتھ مسلمان مکد المکرمہ کی جانب آ رہے تھے کہ دشمنوں کو کوئی حمت نہ ہو سکی انہیں صرف ایک بات کی پریشانی تھی اور پریشانی یہ تھی کہ ہم نے مظالم دھانے میں کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مصطفیٰ کو بھی نقصان پہنچایا مصطفیٰ کے غلاموں کے بھی نقصان پہنچایا انہیں صرف اس بات کی پریشانی تھی کہ آج نجانے ہمارے ساتھ بنے گا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکد المکرمہ کے قریب تھے تو ایک گھاٹی پر چڑھ کر جناب عباس اور ابو سفیان کرے تھے اور ابو سفیان نے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجہ کیسے بادشاہت کی شان کے ساتھ آ رہا ہے تو جناب عباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ابو سفیان یہ بادشاہت کی شان نہیں بلکہ یہ نبوت کی شان ہے دیکھو تم صحیح بادشاہ جب کسی فاتح علاقے یا مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سرطن سے اکڑا ہوا ہوتا ہے سینہ اس نے چوڑا کیا ہوتا ہے مگر میرے بھتیجے کو دیکھو کہ آجزی اور انگساری کا پیکر ہے سر انور اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کی کوہان سے آپ کئی کشانی مبارک لگتی تھی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھی یہ نبوت ہی کی شان تھی کہ فاتح بن کر داخل ہونے کے باوجود وہ ظاہری آجزی اور انگساری کا علم یہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے جب حضور مکہ پہنچے تو ایک شخص حضور کے سامنے آیا کافروں میں سے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روگ کی وجہ سے وہ کپ کپانے لگا چھے چیزیں حضور نے ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی ان میں سے ایک ہے فرمائے اللہ رب العزت نے روگ کے ذریعے سے میری مدد کی ہے کہ میلو دور بھی کوئی شخص اگر مصطفیٰ کا نام سن لیتا ہے اگر دشمن ہے تو اس پر دھاگ بیٹھ جاتی ہے اگر کوئی جاننے والا ہے تو میلو دور بھی مصطفیٰ کا نام بھی تاثیر عطا کرتا ہے تو یہ روگ کے ذریعے سے حضور کی جو مدد کی گئی وہ دشمن سامنے کھڑا کپ کپ آ رہا ہے اور آتا ہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہیں اور تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی ہے یعنی یہ ایک جانب حضور کی آجی کا علم اور دوسری جانب حضور کی شخصیت کا روگ کے سامنے والا خود کپ کپ آ رہا ہے اور جب اس وقت ہر کافر اس لئے پریشان ہے کہ نا جانے آج ہمارا کیا بنے گا تو اس وقت آج دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اذہبو وانتو مطلقا آج میں تمہارے لئے وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لئے کیا تھا لا تسریم علیکم اليوم اذہبو وانتو مطلقا فرمایا کہ آج تم سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی جاؤ تمہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور سب کو آزاد کر دیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنے گھروں میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا لے جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اور جو اپنی تلواروں کو اپنی میان میں ڈال لے اور سرنڈر کر دے اسے امان حاصل ہو جائے اور حضرت ابو سفیان کے گھر کا جو معاملہ ہوا وہ جناب اباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی سبائی کہا یا رسول اللہ ابو سفیان سردار آدمی ہے اور یہ چودراہت کو بادشاہت کو چاہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ فرمائے کہ یہ ایمان بھی لے آئے اور خوش بھی ہو جائے حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے ابو سفیان کے گھر کو بھی امان عطا فرمائی کہ چونکہ سردار تھا سرداری بھی قائم رہے اور مسلمانوں کے لیے اور مسلمان ہونے کا جذبہ بھی قائم ہو جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت نفس کی حفاظت کا یہ جو خوبصورت پیغام اس موقع پر اشارت فرمایا یہ ہمیں کئی اور نہیں تو ان سب کو امان مل گئی جو اپنے گھروں میں داخل ہو گئے جنہوں نے سرندر کر دیا جو مسلمان گھر میں داخل ہو گئے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حال میں پکڑ کر قتل کر دو اور وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستاخی کر رکھی تھی اور وہ عورتیں تھیں جو حضور علیہ السلام پر ہجو بانتی تھی یعنی آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبت میں قصیدیں پڑھا کر دی یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص قابض اللہ کے غلاف کے اندر چھپ گیا اور وہ شخص وہ تھا جس کا نام بقاعدہ حضور نے لیا تھا کہ جہاں ملے اسے قتل کر دو صحابہ نے اس کی قابض اللہ کے غلاف میں چھپ گیا ہے اب کیا کریں حضور نے فرمایا اسے وہاں سے بھی جدا کر کے قتل کر اس لیے فرمایا کہ ہر ایک گناہگار کو ہر ایک گناہگار کو معافی ہے مگر ایک گناہگار ایسا ہے جس کو کوئی معافی نہیں اور وہ گناہگار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا گستاخ یہ جو حضور علیہ السلام نے کمال رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمایا تو اس وقت حضور کے ساتھ دس ہزار صاحب مگر صرف دو سال کے بعد جب آقا ہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ کے جانب حج کی نیت کے ساتھ آئے ہیں حضور کی عمر مبارک کا آخری سال اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے حجت الویدہ کے نکات پر بھی بات کریں گے تو جب حضور تشریف لائے ہیں تو یہ دس ہزار کی افراد چلیں اس میں دس ہزار مزید ملالے کے حضور مدینہ میں واپس چھوڑ آئے تھے دس ہزار اور مزید ملالے جو انگر کے علاقوں میں رہتے تھے مگر جب حج کا موقع آیا ہے تو کم ہو بیش ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں نے مسلمان کے ساتھ اس سال حضور کے ساتھ ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب لوگوں نے حج ادا کیا ہے اس نے فرمایا کہ یہ جو انقلابی جو تبدیلی آئی اور اس قدر تیزی کے ساتھ جو اسلام پہلا کہا پہلا موقع سلیح حدیبیہ کا تھا اور اس سلیح حدیبیہ کے بعد یہ فتح مکہ تھا کہ اس نے ایسی دھاگ بٹھائی کہ یہ مسلمان تو ایسے ہیں بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود بھی معاف فرما دیتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی اس سلیح رحمی اور اس حکمت کی نتیجے میں جو ہے اسلام اس قدر تیزی کے ساتھ پھیلا پھر اس کے بعد ایک واقعہ انہی سالوں میں آئے جسے ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں اور اس غزوہ تبوک کو جیسے عسرہ بھی کہا جاتا ہے یعنی سختی والے آنے جو ہے وہ لڑائی اور سختی کی جنگ ایک تو موسم انتہائی سخت تھا دوسرا مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی کی کیفیت تھی اور یہ سفر بڑا دور کا تھا ایران میں جا کر یہ جنگ لڑی جانی تھا تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے مجمعین کو ترغیب دی تھی اور فرمایا تھا کہ اب اس جیش کے لیے جیش عسرہ کے لیے غزوہ تبوک کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرو تو اس وقت جو جو جناب سخاوتوں کی مظاہریں کیے گئے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ سر فیرز جناب صدیق اکبر تھی اس وقت رضی عمر فاروق کے خیال میں تھا کہ اب تک تو صدیق سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ جاؤں آج میں بڑھ جاؤں گا کہ گھر کا آدھا سمان لے گا آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں گھر کا آدھا سمان اٹھائے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا سمان لاغر نور کی خدمت میں رکھا پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو جواب دیا کہ گھر کا آدھا سمان چھوڑا ہے اتنی دیر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹارٹ پہنے ہوئے اور کانٹوں کے ذریعے سے اس ٹارٹ کو باندھے ہوئے تھے اور گھٹری سر پر اٹھائی ہوئی تھی اس کیفیت میں آ رہے ہیں اور وہ پیون زیادہ ٹارٹ لگا ہوا ہے جب آتا ہے کائنات کی خدمت میں پہنچے ہیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے تو یہ وہ جملہ تھا جو آج تک جو ہے زندہ اور جاوید ہے کہنے لگے گھر والوں کے لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے یہاں جو کہا جاتا ہے صرف اللہ ہی کافی ہے تو یہ جو عقیدہ ہے صرف اللہ ہی کافی ہے اس کا توڑ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ صدیق کے لیے صرف اللہ کافی نہیں تھا اس وقت صدیق اکبر نے اللہ رب العزت کے ساتھ مصطفیٰ کا نام بھی زکر فرمایا تھا حضور کے لیے تو صرف اللہ کافی ہے مگر ساری امت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نسلت لازم اور ضروری ہے تو یہ وہ موقع تھا جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیارے صحابی کی عظمت اور شان کو جو ہے آسمانوں پر بھی بلند کیا گیا جناب جبیلیم ہی پیغام لے کر آئے اور پیغام آنے کے بعد کہا کہ یاس اللہ آپ کا رب آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور آپ کے ساتھی صدیق کو بھی سلام کہتا ہے اور صدیق فرمایا کہ یہ جو لباس صدیق اکبر پہن رکھا ہے یہ میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہی لباس آن زیبتن کر لیا ہے اور میرا رب دریافت کرتا ہے میرے صدیق سے پوچھو کیا تم اپنے رب سے راضی ہو اور جناب صدیق اکبر روتے تھے اور کہتے تھے کہ میری یہ مجال کہ میں اپنے رب سے ناراض ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں راضی ہوں اور سورة اللیل کی جو آخری آیات ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں جس میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَ اور سورة الدحا میں حضور کے لئے فرمایا وَلَسَوْفَ يَوْتِينَ اور پچھلی ہی سورة سورة اللیل کا اختتام ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَ تو یہاں فرمایا کہ مصطفیٰ کی رضا بھی میرے رب کو بہت پسند ہے اور مصطفیٰ کے صدقے میں جناب صدیق اکبر کی رضا کس قدر پسند ہے کہ خود رب پوچھتا ہے صدیق اس حالت کو پہنچنے کے بعد بھی تو اپنے رب سے راضی ہے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی احسار اور قربانی کے عالم دیکھئے کہتے ہیں میرے مولا یہ لباف بھی میرے جسم پر نہ ہو تب بھی میں اپنے رب سے راضی ہوں راضی ہوں اور راضی ہوں جناب عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ایک سو اونٹ ممہ ساز و سمان پیچ کیا حضور نے پھر ترخیب دلائی تو ایک سو اونٹ مزید پھر ترخیب دلائی تو مزید حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جناب عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے اس قدر خوش ہوئے کہ تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناصد جنت کی بشارت اطاف فرمائی ساتھ ساتھ مستقبل کی امان بھی اطاف فرما دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا عثمان کچھ بھی کریں اس کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عثمان پر گناہ کو جائز قرار دے دیا گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب عثمان کو اس قربانی اور اس سخاوت کے نتیجہ میں دل کی اتری پاکیزگی اطا کر دی تھی کہ اب ان سے کسی قسم کی کوئی خطا اور کسی قسم کے گناہ کا گمان ہی دور کر دیا تھا اب عثمان غنی کی ذات اور شخصیت سے وہی عمل ہوگا جو عمل اللہ رب العزت کو رازی کرنے والا ہوگا اس لئے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس سے نقصان نہیں پہنچائے گا گویا کہ نہ نقصان پہنچانے والا عمل کریں گے اور نہ ہی نقصان پہنچے گا بلکہ عمل تو وہی ہوگا جو عثمان غنی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے والا ہوگا یہ غزبہ تبو کے چند حالات اس حوالے سے ایک خوفہ سرین والا قوسیرد نگاروں نے ذکر کیا اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رطف و کرم فرمائے کل ہم انشاءاللہ الرزیز یہ حجت الودا حضور کا جو سفر حج تھا اس پر گفتگو کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری بھی سال ہے اس اعتبار سے ہم چند باتیں حضور کے جنازے کے حوالے سے صحابہ کی اس وقت جو کیفیت تھی اس کے حوالے سے جو ظاہر اشارت پیش کریں گے اور پرسو یعنی ٹیوزڈے منگل کا دن ہمارا عید کا دن ہے مبارک اور مقدس دن ہے تو اس دن انشاءاللہ الرزیز ہم یہاں کچھ کفتگو کے بعد حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کریں گے تو کوشش کیجئے گا کہ وہ جو آخری نشیص اور آخری گیدرنگ ہے اس کے لئے دیگر احباب کو بھی دعوت دیں تاکہ ہم ایک اجتماعی طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چھوٹا پھوٹا ذکر کر سکے اسے ہم اجتماعی طور پر دعا کی صورت میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک عقیدت اور محبت کا خراج پیش کرنے کی کوشش اور جس جو کریں اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا مطف و کرم فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہی واصحابی اجمائین یا رب العالمین ہم سب کی حاضریں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے تیری توفیق و عنایت سے تیری پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں سے مبارک ذکر سے اپنے دلوں کو راحت پہنچانے کی سائیں گے اور کوشش کر رہے ہیں یا رب العالمین ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ کا نوع عطا فرمائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مبارک گوشوں کے صدقے میں یا رب العالمین ہم سب کو نیکی بلائی کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں معذوریوں محتاجیوں سے حفاظت عطا فرمائے حاضرین کے گھروں میں مذرگوں میں زفرازان ہیں جو عباب بیمار ہیں پریشان حال ہیں یا رب العالمین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سہادت کے اس مبارک اور مقدس مہینے کے صدقے میں تمام کی بیماریوں و پریشانیوں بدور فرمائے ہم سب کی نیک جائز دلی مراد و تمناوکم برا فرمائے دین اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے یا رب العالمین دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہم ربنا تطبل منا انکا انتا السمی العلیم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی حبیبی محمد و علی و صحابی محمد و صل اللہ تعالی علی حبیبی